بسم اللہ الرحمن الرحیم دینے کی میمری سٹوریج دو سو پندرہ بیٹا بائٹس ہے یعنی اکیس کروڑ جی بی اس وقت پوری دنیا میں مجود علم کو اگر دینے میں سیو کرنا ہو تو صرف ون کے جی دینے میں پوری دنیا کا علم محفوظ ہو سکتا ہے ناظرین دینے انسان کی نسل کو بڑھانے کا ذریعہ ہے سائنس دان اسی دینے کی مدد سے حیران کن تجربات کر رہے ہیں جن میں سے ایک کلونگ ہے ناظرین دینے کی مدد سے سائنس دان کسی جاندار کی ہو بہو ڈپلیکیٹ کا پی تیار کر لیتے ہیں اور اس طرح تیار کیا گیا نیا جاندار بلکل پرانے جاندار جیسا ہی ہوتا ہے اس عمل کو کلونگ کہتے ہیں پہلے سائنس دانوں نے پلانٹس کی کلونگ کی اور پھر کچھ جانوروں پر تجربات کیے اور ان کی کلونگ کی مشہور زمانہ بیڑ ڈولی کو آپ جانتے ہی ہوں گے جو کہ پانچ جولائی انیس سو چھے سٹھ کو کلونگ کی مدد سے پیدا ہوئی اس کے بنانے والوں کے مطابق اس کو گیارہ سے بارہ سال زندہ رہنا چاہیے تھا لیکن یہ ساڑھے چھے سال کے بعد چودہ فروری دوزار تین کو فیپڑوں کے کینسر کی وجہ سے مر گئی اس کے علاوہ چینیز سائنس دانوں نے دوزار اٹھارہ میں بندروں کی کامیاب کلونگ کی لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا ان کو تین سو دفعہ کوشش کرنا پڑی اور کلونڈ سیلز کو مادہ بندریہ میں رکھا لیکن صرف سولہ دفعہ ہی وہ پریگننسی میں کامیاب ہوئے اور سولہ میں سے صرف پانچ دفعہ زندہ بچے کی پیدائش ہوئی ان کے علاوہ اور بہت سے جانوروں پر کامیاب تجربات ہو چکے ہیں جن میں کتہ، بلی، گوڑا، بکری، اونٹ، مینڈک اور خرگوش وغیرہ شامل ہیں اتنا کچھ کرنے کے بعد کچھ سائنس دانوں کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ انسانوں کی کلونگ کی جائے تو انہوں نے انسانوں پر تجربات شروع کر دیئے فروری 2019 میں ایک اٹالین ڈاکٹر سیورینو اینٹی نوری نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس سال کے آخر میں پہلا کلون انسان تیار کر لے گا ناظرین ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جڑواں بچے ایک قسم کی قدرتی کلوننگ کا نتیجہ ہے جب انسانی کلوننگ پر تجربات شروع ہوئے تو فوری طور پر کچھ ممالک نے اس چیز کو بینڈ کر دیا تقریباً چھالیس ممالک نے اس پر پبندی آئید کی جبکہ ایک چوتھائی ممالک اس کی حوصلہ حفظائی میں تھے سن 1998 میں کونسل آف یورپ نے یہ قانون پاس کیا کہ کوئی بھی مردہ یا زندہ انسان کی کلوننگ نہیں کر سکتا دو ہزار ایک میں یونائٹڈ کنگڈم نے اس کی اجازت میڈیکل ریسرچ کے لیے دے دی سویڈن چائنہ اور اسرائیل نے بھی کہا کہ وہ اس کے خلاف نہیں ہیں جو لوگ ہیومن کلوننگ کے حق میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو روکنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے بہت سے فوائد ہیں جیسا کہ اس سے عبادی میں اضافہ ہوگا اور موت کی شرعہ کم ہوگی اور بے اولادی کا خاتمہ ہوگا دل کی بیماریوں میں دل کے ڈیمیجڈ سیلز کی کلوننگ کر کے ان کی جگہ نئے سیلز لگا کر اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اگر اسلامی نکتہ نظر سے دیکھیں تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لیبارٹری میں پیدا کردہ انسان پر کیا وہی دینی احکام لاغو ہوں گے جو ہم پر ہوتے ہیں یا کیا انسان کلوننگ کر کے خود کو خالق کہے گا آپ اس کے حق میں ہیں یا نہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو کوئی ایک بات بھی اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے بٹن پر لازمی دبائیں اور اپنی رائے کا ایزار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا